اعوذ باللہ من الشیطان النعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لدینه المبین و جعلنا من المتمسکین پہ ولایت نبیه والی الطاہرین والاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین خاتم النبین اللذی کان نبی ام و آدم بین المائے والتین شفیع المزنبین تاہ و یاسین صاحب الحوز القوسر والتاج والمغفر والخدبت والمبر والخد الاقمر والوجھ اللنور و جبین الازہر والحسب الاتھر والنسب الاشہر سید الکونین رسول السقلین ابن الزبیحین المسلی للقبلتین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا النبی المؤید والرسول المسدد والمحمود اللہ احمد والمصطفل سیدنا و جد بالقاسم محمد والمزنبین و علیہ والطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المقتولین المذہوحین و لعنت اللہ على عدائهم و منکر فضائلهم و غاصب حقوقهم و قاتلیهم مجمعین من العنی الیوم الدین امام بعد فقط قال سبحانه تبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و وسیل الانسان بیوالده عملت امہ وحن لا وحن فیسال او فی آمین انشکر لی و لیوالدیک ایلی المسیح آمین صلی اللہ اللہ گرمی کے دو پیر ہی نہیں بلکہ بہت نازو وقت اس لیے بھی ہے کہ ظہر کا وقت قریب ہے اور اس اس لیے یعنی ایسا بھی نہیں کہ کوئی ذکرہ لیویت ہے اور وقت ہو جائے اور تھوڑا وقت ادھر کا ادھر آ جائے تو کوئی مضاحتہ بھی نہیں لیکن خیال پورا رکھنا چاہیے اور اس کے لیے میں اتنا ارز کر دوں کئی جگہ میں نے ارز کیا کہ جب خاص طور سے خواتین کی مجلسیں ہوتی ہیں یا مردوں کی مجلسیں ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ذرا پاس کی بستی کا انتظار کر لیا جائے تب مجلس شروع ہو خواتین یہ سوچتی ہیں کہ گھر کا کھانا پکا لیں تب مجلس ہو وہ یہ سوچتی ہیں کہ بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر لیں تب مجلس ہو اسی طرح سے ذرا آرائش کر کے لیے جائے تاکہ خواتین کی مجلسیں وہاں جانا ہے خواتین ہوں گی اس کے بعد پچھلیں تو اس وقت میں کہتا ہوں جب کوئی اطراض کرتا ہے کہ ذکر مولا کے اوپر آپ ترجیح دیتے ہیں تو ساری چیزوں کو ترجیح تو آپ نے دے دی کھانے کو آپ نے ترجیح دے دی آرائش کو آپ نے ترجیح دے دی تمام چیزوں کو ترجیح دے دی تو کیا فقط نمازی ایسی ہے جس کو اوپر ترجیح دینے پر آپ تلے میں ہیں اگر سب چیزوں کو ترجیح ہے تو پھر نماز تو تمام عمال کی جد ہے سروات پڑھیں محمد اب نماز میرا موضوع نہیں ہے لیکن اتنا میں ارز کر دوں کہ ہر چیز ایک دوسرے احترام کرنا یہ حمالی ضروری ہے لہذا وقت کی کے لحاظ سے کہنے کو کہہ جاتا ہے لیکن منتظمین بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے زہمتیں ہوتی ہیں لہذا ممکن تھوڑا سا وقت ادھر سے ادھر چلا جائے تو وہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس وقت ہے کہ جب جان بوچ کر اس میں تاثیر کی جائے امدن تاثیر کی جائے اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے لیکن کم وقت میں بات کو پوری کرنا ہے لہذا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ وَوَالِدَي ہم نے انسان کو وسیعت کی والدین کے سیسلے میں اب یہ لفظ وسیعت آیا ہے یہ قابل غور ہے اس لئے لفظ وسیعت عام حالات میں نہیں ہوتا ہے بلکہ لفظ وسیعت کا استعمال مخصوص حالات میں ہوتا ہے اگر باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا رات رات بھر موبائل کے اندر اپنا سر نہ خپایا کرو تو یہ وسیعت نہیں ہے نصیحت ہے اگر کوئی باپ یہ کہے کہ دوستوں کے ساتھ زیادہ نہ بھوما کرو تو یہ نصیحت ہے وسیعت نہیں ہے اگر باپ یہ کہے کہ بیٹا پیسے اتنے نہ اڑایا کرو تو یہ نصیحت ہے وسیعت نہیں ہے وسیعت کیا ہے جب آخری وقت آنے والا ہو اور اس کے پہلے مننے والا یہ کہے بیٹا میری نماز جنازہ فلا پڑھائیں گے میرے سیوں کی مجلیس فلا پڑھیں گے میرے چالیس میں کی مجلیس فلا پڑھیں گے مجھے دفن فلا جگہ کیا جائے گا اب اگر یہ سلمان صاحب وغیرہ کی والدہ مرومہ بڑی مومنات تھیں ان کو لکنوں میں آپ نے اب باز باز کی کربلا میں دفن کیا اور اگر وہ وسیعت کرتی کہ مجھے اٹرورہ میں لے جانا میرے مائکے میں دفن کرنا تو ہر ایک یہ کہتا کہ وسیعت پر عمل نہیں کیا تو جب وسیعت پر عمل نہیں ہوتا ہے تو خابل اطراز ہوتا ہے اور وسیعت کب ہوتی ہے جب انسان جانے والا ہو بات کے معاملات کے لئے وسیعت ہوتی ہے لیکن یہاں جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ حی و قیوم ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یعنی موت کا تصور ہی نہیں ہے تو جہاں موت کا تصور ہی نہیں ہے وہاں لفظ و وسیعت کا استعمال کیوں ہے یہ قابل غور ہے کہ یہ لفظ کا استعمال کیوں ہے فقط اس کی اہمیت کی وجہ سے بس یہ یاد رکھیں بہت مقصر کرتے ہوئے کہ یہ لفظ و وسیعت کا استعمال بات کی اہمیت کی وجہ سے ہے یعنی تمام چیزوں کو ٹال جانا لیکن والدین کا احترام بہرحال کرنا ان کا خیال بہرحال رکھنا ان کی عزت بہرحال کرنا تو یہ قابل غور یہ ہے کہ اگر عام والدین قابل احترام ہیں تو جسے امو ابیہہ کہا جائے جسے آنا والیوں نہ ہوا حاضر امہ کہا جائے تو اس سے زیادہ محترم کون ہوگا تو اگر اپنی ماں محترم ہے اگر اپنا باپ محترم ہے تو فاطمہ زہرہ کہیں زیادہ محترم ہے علی بن ابی طالب کہیں زیادہ محترم ہے سلوات اللہ سلوات اللہ حضر امہ حضر امہ جب حیات تیبہ پیغمبر کا جائزہ لے لیں پیغمبر نے ساری زندگی میں اپنی حق کو پہنچایا پیغام میں الہی کو پہنچایا نماز خائم کرو روزہ رکھو یہ کرو وہ کرو لا لکم تتقون کہ کر ماہ سیاب کے اہمیت کے اندازہ لگوایا لیکن ختم ہوتے ہوتے تقویہ کے رخصت ہو جائے تو پھر ابنہ دین کا خصور نہیں ہے بلکہ جو متقی نہ رہ جائے اس کا خصور ہے زیادہ تمام چیزیں بتا دی مگر جو چیزیں بتائیں ہیں وہ بھوک میں نصیتیں ہیں یعنی کچھ چیزیں مستحف ہیں کچھ واجب ہیں وغیرہ وغیرہ مگر آخری سنین جو گزرے ہیں یعنی نو حجری سے لے کر اور گیارہ حجری سے لے کر اب اگر آپ جائزہ لیں تو آئیہ تطہیر اس میں نازل ہوئی اب اگر آپ جائزہ لیں تو پیغمبر نے مباہلے کے میدان میں جن لے گئے ان حضرات مباہلے کے میدان میں ان حضرات کے ذریعے حقاق حق کیا اگر آپ دیکھیں تو دس ہزیری ہے اور اس دن پیغمبر ایک بڑے بجمے کے درمیان اعلان فرما رہے ہیں من کنتو مولا ہو بہاد علیون مولا ہو تو گویاب دیکھیں یعنی ساری زندگی کے جتنی باتیں ہیں وہ نصیحتیں ہیں یعنی نماز نصیحت ہے روضہ نصیحت ہے حج نصیحت ہے زکاة نصیحت ہے نساب زکاة نصیحت ہے خموز کو آدھا کرنا نصیحت ہے بھائی وسیعت کا نام ہے فاطمہ وسیعت کا نام ہے حسن وسیعت کا نام ہے حسین وسیعت کا نام ہے سلوہ پڑھ دیں محمد وعالمان تو اگر وسیعت پر بیٹا عمل نہ کرے تو ناخلف کہلاتا ہے اور اگر وسیعت کے اوپر امت نہ عمل کرے تو یہ ناخلف امت کہلائے گی لہذا ضرورت یہ ہے کہ احترام اہل بیت کرتے چلے جائیں اور پیغمبر کی وسیعت وں تو والدین یعنی ایک باپ ایک ماں دو کے سلسلے میں وسیعت کی لیکن درمیان میں کہا کیا حملت ہو مہو وہن نہ نہ وہن یعنی انسان کی ماں نے رنج پر رنج گھیلنے کے بعد اسے اپنی شکم اٹھایا تو معبود تو عادل خدا ہے یہ معاملہ کیا ہے تو نے وہ وسیعن الانسان پر والدین کہا ہے اور مہو تو کیا ماں کا مرتبہ بلند ہے تو اعتراض کے رہتے ہیں کہ ذکر علی بہت زیادہ کرتے ہیں ذکر حسین بہت کرتے ہیں لیکن خود پیغمبر کا ذکر کم کرتے ہیں یہ آئے کریمہ وضاحت کر رہی ہے کہ معاملہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے حقیقت یہ ہے اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو تذکرہ ہو رہا ہے اس تذکرے کی بنیاد کیا ہے بنیاد یہاں فضیلت نہیں ہے بنیاد یہاں عظمت نہیں ہے عظمت اپنی جگہ عزت اپنی جگہ احترام اپنی جگہ لیکن محنت اپنی جگہ مشقت اپنی جگہ قربانی اپنی جگہ لہذا یہ نہ دیکھا جائے گا کی عزت میں زیادہ کون ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ زحمت میں زیادہ کون ہے تو جس کی زحمت زیادہ ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے بس ایجاد رکھیں زحمت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ماں کی زحمتیں زیادہ ہیں باپ کا رضبہ بلند ہے بس اسی طرح سے رضبہ پیغمبر کا بلند ہے زحمت حسین کی زیادہ ہیں زحمت حلی ابنہ ابھی تعلیف کی زیادہ ہیں تو جو زحمت زیادہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے اجھا یوں تذکروں میں ہم لوگ سب ابھی ہمارے عرشی صلی اللہ ہوں شاید اس سے پہلے بھی منع کر چکا ہوں حجت الاسلام اور مسلمین میرے لئے اگر استعمال کیا جائے تو اس سے زیادہ دین کی توہین اور کیا ہو یعنی یہ دیکھ یہ آپ یہ کون کا حصہ ہے سر پہ ٹوپی دیکھئے امامہ نہیں اس کے جگہ لہٰذا الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ بڑھانے کے نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی اور آگے آیا اور کسی نے کچھ کہہ دیا پوری امت انتشار کا شکار ہو گئی کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دورت ہار جائزہ نہیں اس وقت جو میں ارز کروں ہو سکتا ہے شام کو جلال پور میں جو مجھلی سے اس میں ارز کر دوں لیکن یہاں اتنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زہمت ماں کی زیادہ ہے ردبہ باب کا بننی اور جو بات ہے قابل غور میں اس کے اوپر زیادہ ضرور وہ کیا ہے اب اس آدم میں آیت اپنی جگہ ہے لیکن دیکھیں کہ شکم میں بچہ ہے شکم میں اولاد ہے اور ماں وہ ہے کہ کمرے کے اندر ہے کمرے سے باہر آئی شکر میں اس کے اولاد کیوں ہے ایسے وہیسے نہیں بلکہ خدا اور رسول کے حکم سے تناکو تناسل تقصروں کی بنیاد کے اوپر ہے لہذا جب اللہ کے حکم میں ہے تو یہ معاملہ کیا ہے جیسے ہی وہ باہر نکلی کیا دیکھا خسر معظم سامنے سے آگئے چہرے پر ندامت جیسی آسان نظر آئے اور دو پٹ شکم کے اوپر چلا گیا یا پلٹ کروں اندر چلی گئی سامنے باپ آ گیا تو شرمندہ ہو کر اندر چلی گئی بھائی آگیا تو اندر چلی گئی ظاہر ندامت کا تو کوئی سوال ہی نہیں خوک میں خدا اور رسول پر عمل ہو رہا ہے لیکن یہ حیاء بتا رہی ہے کہ حیاء تو عورت کا زیور ہے لہذا اسی حیاء کے تحت وہ اندر چلی جا رہی ہے تو یا یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ابھی بیٹا سامنے آیا بھی نہیں ہے لیکن ماں بار بار احساس کر کے بتاتی ہے ماں احساس کا نام ہے ماں توجہو کا نام ہے ماں ذہن میں ماں کو اپنے عزت شریعت کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ احساس کی بیداری کا نام ہے تو اگر کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو مذاق نہیں اڑے گا بلکہ شربلدگی کا اظہار ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم سے ہوا کیا ہے تو شریعت کی توہین پر اگر کسی کے اندر احساس نظامت ہو جائے تو دین اسلام فخر سے اس کو دیکھے گا اور اگر کوئی مذاق اڑھاتا ہوا نظر آئے تو اس بار کا ثبوت ہے کہ ہم نے توہین مذہب کی ہے حسین اعلان کریں کہ ہم نے خوربانیاں دی ہیں اور تم اس مذہب کی توہین کرتے ہوئے نظر آرہے ہو سلوات پڑھتے محمد محمد تو دینی مسائل چھکنوں کے مسائل نہیں ہوا کرتے ہیں اور فرمائیں کہ ہوتا کیا ہے تذکرہ مذاہر مذاہر محمد ہو جائے کوئی اسی بار نہیں لیکن ایک بات میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے تو ماں یعنی احساس جس کو کہتے ہیں وہ ہے ماں اور یہی وجہ ہے کہ ماں کے احساس کی وجہ سے بیٹا پروریس پاتا ہے اب اندادہ لگائیں ذرا سے بات ہوئی ابھی ڈاکٹر دنیل صاحب کہہ رہے تھے ان کا موت اپنی دادی جو اس کی سگی دادی نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو لیکن اتنی محبت ملی کی اس نے مظاہرہ کیا ہوتے نے جتنا زیادہ احساس بیتار ہوگا رشتوں کا احترام جتنا زیادہ احساس بیتار ہوگا دین کا احترام ہوگا جتنا زیادہ احساس بیتار ہوگا نتیجہ یہ ہوگا اگر احساس بیتار ہو جائے تو کوئی بھی چیز دین کے اندر اگر خلل پیدا ہو جائے تو انسان شرمندہ ہوگا اور یہ آواز دے گا کہ وقت وجہ یہ ہے کہ وارث دین پردے میں ہے تو جو دل چاہے اعلان کر دو وارث دین پردے میں ہے لہذا جو چاہے کر جاؤ وارث دین پردے میں ہے تو اگر ایسا نہ ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا وارث دین پردے سے باہر آتا تو غلاف سے تلوار بھی باہر آ جاتی ہے اور جب ایسا ہو جاتا تو نتیجے میں کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ دین کی توہین کر سکے مراجع کی توہین کر سکے ان کی توہین کر سکے جو یہ کرے گا اس بات کا ثبوت ہے نہ دین محترم ہے نہ دینداری محترم ہے اس کی نگاہ میں تو لیڈری محترم ہے اس کی نگاہ میں تو اپنا نام چلانا محترم ہے اس کی نگاہ میں تو اپنا وقار محترم ہے حسین نے بتایا شخصیت کچھ نہیں ہوتی ہے دین وہ ہوتا ہے جس پر قربان جب ہو جائے جاتا ہے تو وہی حسین ابن علی کہلاتا ہے وہی ابن علی تعلیم کہلاتا ہے کلوا کر دیں محمد وآلہ ازمت عبر تعلیم علیہ السلام پہ باوازیب لند ازمان علی سے معتبر ہیں لیکن اور ان کو باوکار بنانے کے لئے ہمارے اندر دینداری کے جذبہ ہو اہلِ بیتِ اتحار سے محبت ہو وہ مراجع کرام کتنا مظلوم ہے وہ مر جا کہ جس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے آپ خود بتائیں کہ جس کے سامنے بڑی طاقتیں لرزہ برندام ہو جائیں جس کا ایک عمل روزہ امیر المومنین کے احترام کو بچا لے اور اس کے بہترامی جب ہونے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا یہ بہترامی وہ افراد کرتے ہیں کہ جو موقع اور مسلحت کے لحاظ سے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم وکیل کس کے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں دوسرے کا تو یہی از بات کا ثبوت ہے کہ واقعیدہ کوئی چیز چل رہی تھی سال شر یہ کرنا ہے مرجع کو بہترام کرنا ہے یا بدنام کرنا ہے جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ضرورت ہو جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ واقعی ہمارے مراجع کرام ہیں کیا اگر ان کو آپ قول فرمائیں مرجع آ سکر یعنی مراجع میں رہبر موظم مراجع کرام ہیں آقاہ سستانی کیا مرتبہ اور کیا ردبہ ہے جب آتا ہے عیسائیوں کا بڑا رہنمہ ملنے کے لئے آتا ہے تب اس کا اندازہ ہوتا ہے یہ بوریا نشین کی طاقت کیا ہے اور میں ایک جنلات کروں گا یہ میرا موضوع نہیں ہے یادہ اتنا میں ارز کر دوں کہ یہ سب چیزیں آپ نہ کیجئے اس لئے کم از کم یہ تو دیکھئے کہ جو ملنے آیا ہے وہ کیوں آیا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ معاملہ علی کا ہے اور دونوں علی ہیں ایک ایران کا علی ہے ایک اراب کا علی ہے اور علی بلند کو کہتے ہیں علی کی توہین توہین کرنے سے نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ علی اس باعزت کا نام ہے کہ جس کا احترام ہمیشہ قائم برقرار رہے گا یعنی علی اس کو کہتے ہیں کہ جب علم اٹھا لے تو وہ باہترام بن جائے جب تنوار اٹھا لے تب اس کا احترام اور زیادہ ہو جائے جب وہ جہاد کرنے لگے تب احترام بڑھ جائے اتنا بڑھ جائے یعنی سارے عامال کو چھوڑ دیجئے فقط ایک ضرور عبادتِ سخلین سے محترم قرار پا جائے سرواز پڑھ دیں تمہیں کے احترام کرنا میں اختصران ارد کر دوں ماں کیا تربیت تھی ماشاءاللہ یہ تین بھائی محمد صاحب سلمان صاحب عرفان صاحب کسنا ماں کا احترام کرتے تھے اور کس طرح سے ان کو عزت و احترام سے اچانک موت ہوئی دفن کے آج ملس کر رہے ہیں عام ماں ہیسے ہیں تو خود ام و ابیہہ کیسی ہوگی دیکھیں ایک جیس جو آپ اسی ماں سیام کے ذریعے میں ارز کر دوں تو زیادہ سومن میں آ جائے بات کیا ہے دیکھیں ماں سیام آنے والا تھا تو جب ماں سیام آنے والا تھا تو کیا تھا اگر اس سے پہلے مستحبی روضہ کوئی رکھ 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 اور ماں کی ناراہتی کا سبب بندہ ہے تو واجب یہ ہے کہ مستحبی روضے کو چھوڑ دیا جائے اور ماں کا احترام میں باپ کا احترام میں عمل کیا جائے یعنی وہ جو چاہرے ہیں ان کی ناراضگی موڑ نہ لے جائے مستحبی روضہ ہو گیا لیکن اب چان جب میں مدار ہو گیا تو ماں سیام کا پہلا دن آیا اور ماں نے منع کیا کہ بیٹا کمزور ہو انتہانات کا زمانہ چلا احترام چلنا ہے نہ تم روضہ رکھو اب واجب یہ ہے کہ ماں اور باپ کے حکم کو ٹال دیا جائے ضد کر دیا جائے اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیا جائے ایک نتیجہ نکلے گا وہ دمائیں گے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے اللہ نے کتنا خیال فرمایا ہے کہ اگر مہاں باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ میری مستحبی عبادت کو میں موخر کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے تمہاری ماں نہیں چاہتی ہے تو مستحبی روضہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے نہ رکھو مستحبی روضہ لیکن جب واجب کا مسئلہ آ گیا تو واجب کو چھوڑنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے اب یہ میرا حق ہے یعنی جو مستحبی عامال ہیں وہ حق اہلِ بیت ہیں جو واجبی عامال ہیں وہ حق پروردگار ہیں بس یہ یاد رکھیں کہ جب حق پروردگار ہیں تو اپنی اپنی لگا مستحبی عامال بھی ہیں واجبی عامال بھی ہیں بس اسی طرح سے آخر کیا وجہ ہے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں ماں کے تذکرے میں کیا کہا جاتا ہے نبی کے سکرے میں کیا ہے نبی اولا بن مومنین بن انفسہیم یعنی نبی مومنین کے نفسوں کے اوپر اولاں ہیں اور بازواجہوں مہاتہوں اور ان کی بیویاں ان کی ماں ہیں بہت غور فرمائیں گے کہ تمام عالم اسلام تک بات جو پہنچا سکیں اپنے آس پات تو پہنچائیں بیویاں ماں ہیں تو جب ماں ہیں تو ماں کا احترام ہوتا ہے تو جو مہات المومنین ان کو کہا گیا ہے ان کے لئے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے اوپر اضروع قرآن تنقید تو ہو سکتی ہے ونہ سورہ تحریم سے وہ آیت نکالنا پڑے گی جس میں لقد لقد ساقت خلوب حکمہ ہے یعنی تم دونوں کے دیل ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو تنقید تو ہے لیکن وہ توہین جس میں فہاشی کا الزام لگایا جائے وہ ناجائز ہے تمام وزمان متفقہ اس میں کہ ازواج نبی کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لگ سکتا ہے نہیں لگایا جا سکتا ہے تو معاملہ کیا ہے تو اس لحاظ سے جب ماں ہیں تو محترم ہو گئیں تو جب محترم ہو گئیں لیکن ایک بات سے بتا چلا جو میں نے مثال دی ہے یعنی ماں ہے سیاب سے پہلے پہلے مستحبی روضہ ہے تو اگر ماں منع کرے تو روزے کا چھوڑ دینا واجب اور ماں سیام آ جائے تو واجبی روضہ ہے اگر ماں منع کرے تو ماں کے حکم کو رد کر دینا یہ واجب ہے تو بس اسی طرح سے آئے مودت بتا رہی ہے کہ اہلِ بھیت اتھار ہوا ہیں ماں سومہ کونہ ہیں جو مرکز آئے مودت ہیں وہ ایسی ماں ہیں کہ جن کی مودت واجب ہے تو جب مودت واجب ہے تو وہ عزوار جو مستحب کے منزل میں آئیں تو ان کا احترام کیا جائے گا لیکن اگر واجب سے ٹکرا جائیں تو ان کو رد کر دیا جائے گا پاتمہ زہرہ کا احترام کیا جائے گا سلوات پڑ دیں محمد جائزہ لیا جائے گا کہ واجب سے کوئی ٹکرایا تو نہیں چاہے کوئی جنگ ہو چاہے کوئی گھر کا مرحلہ ہو جہاں جہاں واجب سے ٹکرا ہوگا تو واجب کا احترام کیا جائے گا اور ٹکرانے والے کو رد کر دیا جائے گا بس وہی صورت یہ ہے کہ جنگ کو امہات المومنین کہا ہے تو نتیجہ کیا ہے وہی امہات ہیں جب تک یہ واجب سے نہ ٹکرائیں لاکھے احترام رہیں گی اور اگر واجب سے ٹکرا جائیں تو لاکھے تنقید بن جائیں گی اور واجب ہے مودت اہل ویت اتھار علیہ السلام امہ کیا ہے اس کو آپ سننے پیغمبر کی خود پیغمبر اب ذرا استدلال اس نے زیادہ وقت مہین لینے نہیں سکتا وقت ہی نے اتنا پیغمبر ترشیل ایک جوان ہے ایڈیا رگڑا جانکنی کا عالم ہے دم نکلنے والا پیغمبر بہت غور کریں گے نتیجے پر پیغمبر سرانے بیٹھے ہوئے پیغمبر اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول دو محیب شکلیں ہیں ڈراؤنی شکلیں ہیں جو مجھے ڈراؤ رہی ہیں اور دوزہ کی آگ کی خبر دے رہی ہیں پیغمبر نے سنا تو ذرا ایک بتائیں بات پیغمبر کہاں بیٹھے ہیں پیغمبر اس جوان کے سرانے بیٹھے ہیں کہ جس کا دم نکلنے والا ہے لیکن کیوں کہ اب پیغمبر نے کہا کہ اس کی ماں موجود ہے کہاں موجود ہے ماں کو بلائے گیا کہاں تم بیٹے سے ناراض ہو کہاں اللہ کے رسول یقیناں بیٹے کی حرکتیں ایسی ہیں کہ میں اس سے ناراض ہوں کہاں میرے کہنے سے اسے معاف کر دو کہاں اللہ کے رسول آپ کی برکت کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کیا اب پیغمبر مڑے اور کہاں بتاؤ میٹاں اب کیا دکھائی دے رہا ہے کہاں اللہ کے رسول دو خوبصورت شکلیں ہیں جو جنت کی بشارت دے رہی ہیں اب اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اسی جگہ سرحانے بیٹے ہوئے ہیں قریب موجود ہیں لیکن جب ماں ناراض ہو جاتی ہے تو نتیجے میں دوزہ کی خبر دی جاتی ہے اور اگر ماں خوش ہو جاتی ہے تو جنت کی خوشکبری دی جاتی ہے تو اس کے اوپر ناز نہ کیجئے گا کہ قریب کون ہے اور دور کون ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ امو ابیہا یعنی فاطمہ زہرہ خوش کسے ہیں اور ناراض کسے ہیں تو اگر وہ ناراض ہیں تو پیغمبر کی خطبت کوئی فائدہ نہ دے گی اور اگر ناراض ہیں تو یقیناً ناراض ہونے کے بعد اس کی سزا ملے گی اور اگر خوش ہیں تو یقیناً خوشی کا فائدہ ہوگا یعنی اگر امو ابیہا فاطمہ زہرہ خوش ہیں تو نتیجے میں پیغمبر بھی خوش ہیں وہ شخص جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی خوش کس جائے گا اس لئے کہ خاتون محسر اور خاتون جنت بشارت جنت دیں گی لہذا میار ہیں فاطمہ زہرہ یہ دیکھو کس سے ناراض ہیں کس سے خوش ہیں کون ہیں آپ دیکھیں کہ آج کا اگر اوندو رائٹر بھی کوئی صیرت لکھتا ہے تاریخ لکھتا ہے تو ان کے لئے کیا لکھتا ہے یقیناً یہ خاتون جنت ہیں یہ وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں لہذا آزمتِ فاطمہ زہرہ یقیناً مسرم ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جب اس دنیا سے گئیں تو اس دنیا سے جاتے وقت کس سے خوش گئیں اور کس سے ناراض بس یہی میار ہوگا جس سے خوش جائیں وہی ہے جو اس کی نجات ہیں جس سے ناراض جائیں اس کی نجات نہیں ہے لہذا جو مجل سے ہم بھرپا کرتے ہیں ہمیشہ انسان کب خوش ہوتا ہے جب اولاد کی زیادہ جانی زیادہ تو جو ہو فاطمہ زہرہ کی اولاد نے دین کے لئے قربانی دیئے لہذا جو اولاد فاطمہ کا ہے وہ خوشنودی فاطمہ کا سبب بنے گا جو ان کے ان نہیں ہے وہ خوشنودی فاطمہ کا سبب نہ بنے گا لہذا مجلسیں کر کے فاطمہ کو خوش کرتے جاتے ہیں تاکہ کبھی کاؤسر والے بن جائیں کبھی تصنیم والے بن جائیں کبھی جنت کے حضار بن جائیں سلوہ پڑھ دیں میں نے دیکھا بھی ڈاکٹر صاحب نے اسے فرمائش کی ڈاکٹر رضی صاحب نے تو پورے تفصیل تو میں اعت نہیں کر سکتا موقع ہی نہیں کتنا اثر ہوتا مظلومیت کا اثر کتنا ہوتا لہذا مظلومیت حسین کے اوپر ہم روتے ہیں زندہ جعوید کو برماتم نہیں کرنا ہے اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو کو تڑپ کر اور سفت پیامبر کا کبھی غم نہیں کرتے ہمت ہو تو محشر میں پیامبر سے بھی کہنا ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے عظمت عالی محمد بیت تو دین کو پہچنوانا ہے تو ایک کربلا کے ذریعے پہچنوائی ہے مظلومیت ہے کربلا کے ذریعے نانچہ تو فرمائش ان کے محل کرنوں میرے گاؤں میں جو رازلہ بارکن کی مومنین میں سے صرف میرا ہی ایک گھر ہے لیکن اللہ کے کرم یہ دیکھئے کہ ہمارے بعض سنیے بھائی بھی آتے ہیں اور ہنود بھی ہندو بھائی بھی آتے ہیں جنانکہ انتقاد ہو گیا نبی سال ترانوے سال کے عمور میں ایک پندیت تھے مذہبی رہنما اپنے مذہب کے پندیت شیو چرائن تیر پارٹھی ان کا واقعہ میں مجلس پڑھنا تھا حضرت علیہ السور کے مذہب کے پر پڑھنے لگا میں نے دکھا وہ پندیت تھے سفید انگوچہ ڈالے بار بار آنکھ سے آنس کو پہنچ رہے ہیں اور میں نے جب بھی کہا کہ امام حسین کے نام کے اوپر بڑے فائدیں حاصل ہوتے ہیں تو باق بہت نے کچھا کیا کہ آپ نے جو پڑھا تھا میں نے ایک واقعہ بیدر نقل کر دیا کہ ایک شخص آتا تھا اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی اس کے باق یہاں ہندو تھا لیکن جب منت مانی تازیہ کے سامنے تو اس کے اولاد ہو گئی اس نے بیٹے کو گویا اس نے وسیعت کر دی کہ دیکھو تین سو کلومیٹر ٹائے کر کے شبیہ آٹھ شورہ آتا تھا اور نظرانِ اقیدت پیش کرتا تھا تو میں نے وہ آنے کا ذکر کر دیا تب پڑھڑی جی نے سال بھر کے بعد میں چلکا کہ آپ نے مجلس میں پڑھا تھا تو میں نے وہیں آپ کے تازیہ خانے میں تازیہ کے سامنے میں نے اتجا کی تھی اپنے بھگوان سے کہ اگر جمعہ میں حسین ان کا ذکرہ ہوتا ہے ان میں کوئی شکتی ہے تو اقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پوتا دیکھ لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے ان کا اقیدہ ہے اور میرا کوئی پوتا نہیں تھا تو میں نے دعا دیا سال نہیں پورا ہوتا ہوتا تھا کہ بھگوان نے مجھے پوتا دے دیا لہذا اب میں ہر سال یہ آتا ہوں جو وہ کہتے تھے قدی میں عشر محرم کے ملے سے نہیں چھوٹا ہوتے تھے حضرت علیہ السور کے مسائم کے اوپر روتے تھے تذکرہ سنتے تھے اور بیان کرتے تھے شبہ آشورہ سر پر رہنا اور پاپ رہنا رہتے تھے تو یہ بات کا ثبوت ہے کہ مذہبومیت حسین اتنی ہے کہ اپنے کیا غیروں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے درانچہ کیا اثر ہوتا ہے وہ میں ابھی ارز کروں گا وہ بہت کم ہے لہذا اتنا میں ارز کر دوں ایک ماہ کی منجی سے آپ نے سال سواف کیا ذکرہ حسین کو ذریعہ بنایا بہترین ذریعہ ہے حسین کو یاد کر دیں کمسین علیہ السور کی مذہبومیت کو یاد کر دیں کیا حضرت حال تھی اگر میں ارز کروں تو انتہائی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اتنا میں ضرورت کر دوں کہ بہت صد منزل تھی جو کربلا کے میدان میں تھی یعنی ایک کمسین بچے کا اپنے ماہ کے سامنے لے جانا ہے ماہ مسلم کا اسی لئے آگے بڑھیں اور پیچھے ہٹیں جنانچہ ایک عجیب منظر میں نے دیکھا ہے روح میں اس کو ورز کروں گا پھر ایک اور حوالہ دوں تاکہ اندازہ ہو ماہ کی حمیت کیا ہوتی ہے جنانچہ ایک عجیب منظر میں نے دیکھا ہے ایک سار بہت پہلے اب تو میں تقریباً ستائیس سال سے اور زیتون میں عشر محرم پڑھنا ہوں بارہ بھنکی میں بائیس سال سے لیکن جو وہاں جاتا تھا تو وہاں آشورے کے دل ایک منظر میں نے دیکھا امام باڑے سے تازیہ بنامت ہوا جھولا ساتھ میں بنامت ہوا تو میں نے دیکھا آدھی واسی عورتیں ہندو عورتیں چادروں میں لکھی ہوئی اور چھوٹی چھوٹی کٹوریاں لیے جس میں دودھ تھا اور لاکر وہ جھولے کے نیچے ڈال رہی تھی دودھ کو تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے کہ یہی تمنا کا احسار کر رہی ہے کہ یہ رباب کے بیٹے اگر تم ہندوستان آ جاتے تو تم پیاسے نہ رہیتے بلکہ یہ دودھ میں تمہارے معصر کے لئے لائی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اتنا زیادہ متاثر غیر مسلم عورتیں دوسرے اتنا متاثر ہیں تو کیا کچھل پر گزری ہوگی جناب رباب کی جن کے چھوٹا سا بچہ تڑپ رہا تھا رو رہا تھا تو کیوں نہ میں اختتام مجلیس کے اوپر مولانا قمر سلطان صاحب کو بیان ہوگا تین درمیان میں آپ نماز ادا کر لیں تب ان کا بیان سنیں تو یہ ایک بہت ہی اہام واقعہ اور اسی کے اوپر میں مجلس تمام بھی کر دوں گا یہ ایک کتاب ہے فالسی کے تراز المذہب علامہ مذفری کی کتاب ہے اس کے اندر ایک واقعہ میں نے دیکھا ہے میں اسی کو بیان کر کے مجلس تمام کروں گا اور ماں کا جو میں نے کہا کہ ماں احساس کا نام ہے تو ماں ہوتی کیا ہے چنانچہ جناب پاتمہ زہرہ اپنے بیٹے امام حسین سے کتنی محبت کرتی تھی جب آپ کی بلادتیں بہت سعادت ہوئیں تو جناب سیدہ پر انکشاف یہ ہوا کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے تو جناب سیدہ پانی کا احتمام رکھتی تھی کہ نہ جانے میرے لادلے حسین کو کپ پیاس لگے تو میں اس کو پانی پلاوں صاحب خصائص حسینیہ شیخ جعفر شہستری علی رحمہ لکھتے ہیں امام حسین کے تین آزا اور جوارے پیاس کی ذریعے بہت زیادہ متاسک تھے ایک تو آپ کی زبان سوک گئی تھی اور ایک آپ کی آگ کے سامنے دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا تھا علی اکبر کی مہیت ہے علی اکبر کا لیٹے ہوئے ہیں سینے میں برچی کا پھل ہے لیکن باپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے اب بات کے سرانے ہیں لیکن آگ کے اندر تین لگا ہوا ہے دکھائی نہیں دیتا ہے اور تیسری چیز کون کھلیجہ چپڑے کی طرح سوک گیا تھا تو تین چیزوں پر بہت اثر پیاس کا وہی پیاس حسین ہے جناب سیدہ نے احتمام کیا اور جب جناب رباب بیا کر آئی ہیں تو انہوں نے احتمام کیا سرحانے ہو میں یہاں تفصیلیں کروں گا موقع ملہ تو میں ارض کر دوں گا جلاب دور میں لیکن یہاں اتنا ارض کر دوں کہ سرحانے پانی رکھ کر سوتی تھوں نہ جانے کب میرے وارث کو پیاس لگے تو میں پانی پیش کر دوں یہی وجہ ہے جب آپ شہید ہوئے ہیں تو سوال پہلا کیا کیا ہے ارے خیموں میں آگل بات لگا نا پہلے یہ بتا دو جب میرا وارث مارا گیا تو پیاس کا مارا گیا کیا پیاس کسی عالم میں شہید کر دیا گیا معلوم ہوا اسی طرح پیاس کا عالم میں پسے گردن سے حسین شہید ہو گئے اج رکوم اللہ اب سیدہ کی محبت کیا محبت ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ ویٹھی ہوئے ہیں صاحبِ اتراز المذہب اسی کے بورمنز تمام ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے مرد ہے لیکن وقت اندر اندر تاکہ اس کے بعد آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد ایمان افور نمیان سنیں لیکن اتنا بھی حرث کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب زینب جن کے سن تقریباً پانچ سال جاتا وہ گئیں جناب سیدہ کی خدمت میں کیا دیکھا کہ اممہ ایک موٹے سود کا کرتہ دروس کر رہی ہے کرتہ دروس کر رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے میں قریب گئے کہ اممہ یہ رونے کا کیا سبب ہے ہوا کیا کا بیٹا ہے تو پھوب آگئی میں نے یہ تیار کیا ہے کرتہ موٹے سود کا اس لیے تاکہ میرے حسین جب آخری وقت یہ کرتہ طلب کریں تو سمجھ لینا ہم سن زندہ نہ رہیں گے ان کو دے دینا تاکہ کوئی ظالم ان کے جس اسے یہ کرتہ نہ لے جا سکے یہ موٹے سود کا ہے تو جناب زینب کے حوالے کیا زینب نے اسے رکھ دیا سندوق چیہ میں اور اب جناب زینب نے حفاظت سے رکھ تو دیا لیکن آسرِ آشورہ جبائی اور امام حسین علیہ السلام رخصتِ آخر کے لیے آئے تو ذرا روک کر آپ نے جناب فضا کو بکارا اے میری باکی قنید فضا ذرا یہاں آجائیے قریب آئیں شہزادے کیا ہے کہا دیکھو وہ سندوق چاہ رکھا ہے اس میں ایک کرتہ ہے اس کو لے آنا لیکن میری بہن زینب کی نگان نہ پڑھنے پائے جناب فضا گئیں کرتے کو نکالا رضا میں چھپایا اور جب آہستہ آہستہ آگے بڑھیں جناب زینب نے دیکھ لیا کہا فضا بتاؤ یہ تم کیا لے جا رہی ہو اور چھپا کر کیا لے جا رہی ہو کہا شہزادے نہ پوچھئے جب بہت اسرار پڑھا اور آخر میں کہا فضا تمہیں اممہ فاطمہ کی خسام بتاؤ یہ کیا لے جا رہی ہو فضا مجبور ہو گئی کہا آقا نے کرتا مانگا ہے زینب غش کھا کر گری پانی تو نہ تھا حسین سرانے آئے آنسوں گرے غش سے افاقہ ہوا کہا بہن غش کیوں آ گیا کہا اممہ نے جب کرتا دیا تھا تو یہ کہا تھا جب حسین کرتا طلب کریں سمجھ لینا اب اس کے بعد میرا بیٹا زندہ نہ رہے گا لہٰذا جب غش آیا کرتے کو اسی عالم میں امام حسین کی ملکیت تھا آپ پہنے ہوئے تھے لیکن کتنے جب یہ کرتا تلاش کیا گیا تو اس کا بھی منظر سنیں اور دو تین کلمات اور مجلس تمام جب قافلہ رہا ہوا ہے تو جناب زینب سے کہل آیا کہ کوئی تمنہ ہو خواہش ہو تو بیان کریں کہا میری تین تبرکات ہیں میرے وہ مجھے واپس کر دے جناب امام سجار نے جا کر کہا کبھی اممہ یہ کچھ ہے کہا کون تین تبرکات کہا ایک میرے نانا کا امامہ میرے بھائیہ کے سر بر تھا اسے واپس کر دے ڈھونڈا گیا امامہ مل گیا کہا دوسری کون چیز کہا اممہ کی چادر جو میرے دوش کے اوپر تھی وہ چھل گئے اسے واپس کر دے وہ بھی مل گیا مل گئی کہا پھر تیسری چیز کہا میرے بھائیہ حسین کا کرتا جو اممہ نے امامہ تر مجھے دیا تھا اب کہیں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو صاحبیں اتراز و مذہب لکھتے ہیں کہ یہ جزید نے منادی کرا دی جس کے پاس وہ کرتا ہو اور لائے تلاش کیا گیا تو ایک فوجی کے سامان میں کرتا مل گیا اب عزیزوں چھلیں گیا اب جو کھولا گیا اس کرتے کو تو جگہ جگہ سے چھلنی خون میں ہٹا ہوا یزید نے رکھا کہا سیدے چجار اور اس کے اندر اتنے سورات کو ہیں کہا تیرے فوجیوں نے میرے بابا پر اتنے تیر برسائے کہ یہ کرتا چھلنی ہو گیا کہ یہ بتاؤ یہ خون میں ہٹا ہوا کیوں ہے کہ میرے بابا کا اتنا خون بہ گیا تھا سارا کرتا چھلنی ہو گیا کہ اسے لے جا کر کیا کرو گے اس میں جناب زینب نے کہا یہ امہ کی امانت ہے مجھے واپس کرنا ہے زینب نے لے لیا اور یہی کرتا وہ ہے عزاد حرس میں روایتی روٹنی میں ایک روایت ہے جب ہمارے امام اللہ جلد ان کا ظہور فرمائے تا کہ علماء کے اصطلافات ختم ہو جلد ظہور فرمائے تا کہ ظالمین کا ختمہ ہو جلد ظہور فرمائے تا کہ انتقام خون حسین ہو سکے جلد ظہور فرمائے تا کہ دنیا میں اجل و انصاف کا پرچم لہرائے امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو یہی حسین کا کرتا آپ کے دو جسم کے اوپر ہوگا اور آپ ظہور فرمائیں گے اب جناب زینب نے کرتا لے تو لیا سنے تو جو بس آخری فقرار کرتا لے تو لیا لیکن کہیں نہ لکھلا زینب گئیں آئے نربعین کے دن پہنچی ہیں خبر حسین کے اوپر لیکن کرتا نہ لکھلا تین دن تک ازاداری کی لیکن کرتا دکھائی نہ دیا زینب نے یہاں سے سفر اختیار کیا بائی سفر کو لیکن کرتا برامت نہ ہوا مدینہ پہنچی سامنے نانا کے روزہ آیا ایک جملہ کہا نانا میں آپ کے نواسے کی سنانی لے کر آئی آپ نے بازو تھاما روزہ رسول لرزنے لگا لیکن کرتا برامن نہ ہوا اب آپ مہا سے آگے بڑھیں جنت وزی میں پہنچیں خبر زہرہ کو دیکھا گھتنوں کو ٹیکا اور ایک اے اممہ امانت کو واپس کر رہی ہوں خبر پر رکھا خبر شگاہ ہوا ہار ملند ہوا اور اے بیٹی لاؤ یہ کرتا مجھے دے دو میں اپنے سر پہ باندوں گی ہشن میں اپنے مابود سے بریاد کروں گی ظالموں نے میرے پیاسے حسین کو مار جا گا میرے حسین کو شہید کر دیا اے مابود انصاف فرمان قاتلان حسین سے انتقام دے فیالوحن سین آج اللہ اللہ بحق محمد منت المحمود بحق علین منت العلا و بحق فاطمت وانت فاطل السماوات و بحق حسن وانت المحسین و بحق حسین وانت قدیم الاحسان و بحق حمد تسط تاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام اللہ مات قبل من نا حض ال مابود اس خدمت حض کا واسطہ کہ ہمارے گناہان قبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے ہمیں جو مخلوق الحال ہیں ان کی پریشانیاں جود کر دے جو مریض ہیں انہیں صحت آجل آتا فرما دے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں ملک و قوم کا نام روشن کرنے کا سبب بنا دے جن لڑکیوں کے شادیاں نہ ہوئیں مناسب رشتے ان کو مل جائیں اسی طرح سے جو حج و زیارات مصطاف ہیں انہیں توفیق حج و زیارات حج و زیارات حاصل ہو جائے ہماری امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما دے ہم سب کو ناصران امام زمانہ قرار دے تاکہ ہم ان کے ساتھ رہ کر انتقام اکنے حسین دے سکیں مرحوہ بڑی مومنہ تھی ازادار تھی اور ایسی ازادار تھی جس کا تذکرہ ان کے بچے کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کے ایک سور پاتھا کی تلاوت کر کے عصار سامانہ نصرق فاطمہ ونتیز یا حسین مرحو